نام خود مٹا یا مٹایا گیا گریٹر اقبال پاک کی تختی سے سابق وزیراعظم کا نام خائب ہو گیا پاک کا افتتاح کرنے والے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام افتتاحی تختی سے مٹا دیا گیا ہے یہ تمام معاملہ کیا ہے اس پہ نیا تناسہ کھڑا ہو گیا ہے ماجرہ ہے کیا جانتے ہیں شیخ زین اللہ عبدین سے شیخ زین بتائیے گا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تبدیلی سرکار نے سابق شہباز اور نواز دور حکومت کے جتنے بھی میکا پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیا ہے اور انسٹرین کا منصوبہ مکمل نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ شہر میں جاری ارینہ سینٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبے بھی التوا کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر سابق دور حکومت میں جو منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں اب ان پر جو لگی سابق جو حکمران تھے ان کی تختیاں بھی اتاری جا رہی ہیں میں اس وقت موجود ہوں گریٹر اقبال پاک میں اور یہ گریٹر اقبال پاک سابق وزیراعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایت کے اوپر بنایا گیا تھا اور اڑھائی عرب روپے کی اس باگ کی تزینوں عرائش کے اوپر اس پاک کی تزینوں عرائش کے اوپر لاغت آئی تھی بقاعدہ طور پر اس میں ارازی ایکوائر کی گئی تھی نئی سڑکیں بنائی گئی تھی اور اس پاک کو بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا اور اس سلسلے میں بقاعدہ طور پر سترہ دسمبر دو ہزار سولہ کو ایک پروکار تقریب کا نقاد بھی کیا گیا تھا اور وزیراعظم اس وقت کے نواز شریف نے اس کا افتتا کیا تھا تو افتتا کے بعد یہ ایک چبوترہ بنایا گیا تھا یہاں پر آ کر اس کی نقاب کشائی کی گئی تھی دو ہزار سولہ میں اور دعا بھی کی گئی تھی مگر اب جو پی ایچی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام حدیں ہی عبور کیے جا رہا ہے یہ وہ تختی لگائی گئی تھی گریٹر اقبال پاک کی جس کے اوپر اس وقت درج تھا کہ انیگوریٹڈ بائی محمد نواز شریف پرائم منسٹر اسلامیک ریپبلک آف پاکستان مگر اب یہاں پر جو نواز شریف کا نام ہے اس کے جو تمام تر ہنسے ہیں وہ کٹ چکے ہیں سترہ دسمبر دو ہزار سولہ کو اس کا افتتا کیا گیا تھا مگر موجودہ صورتحال میں یہاں پر نواز شریف کا جو نام ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو یہ جو موجودہ تبدیلی سرکار ہیں ان کی جانب سے یہ انوکھا بغس رکھا جا رہا ہے کہ سابق دور حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر یہ جہاں جہاں پر تختیاں لگی ہیں ان کو چینج کیا جا رہا ہے اور جہاں پر نام لکھے ہوئے تھے ان کو بھی مٹایا جا رہا ہے تو گریٹر اقبال پاک جو کہ لاہور شہر کا سب سے بڑا پاک اس کو گنا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اکھراجات بھی اس کے تیزینوں اور آئیش کی اوپر ہی آئے ہیں تو اب اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو افتتائی تختی ہے اس کے اوپر سے نواز شریف کا موجودہ صورتحال میں جو نام ہے وہ ختم تک